اسلام علیکم ویورز آج ایک ایسا سروے آئے جو آپ سننے کے بعد آپ ہنسیں گے لیکن آپ شروع میں نہیں ہسنا یہ اینڈ میں ہسنا ہے یہ سروے دیکھنے کے بعد اور یہ سروے کیا کس نے پھر آپ اس پر اور زیادہ ہنسیں گے پتہیں سروے کیا ہے جنگ اور جیو نے ان کی کریڈبلیٹی آپ کو پتہ ہے سب کو کہ ان کی کریڈبلیٹی کیا ہے اور یہ دیکھیں ان کا سروے کیا ہے کہ سنتے جائیں آپ کس کی کتنی مقبولیت بڑی ہے اور کہاں پہ پہ پہنچے ہیں وہ دیکھنا اور اینڈ میں جو سنیں گے آپ مجھے ابھی ہسے آپ نے نہیں ہسنا ہے یہ سنیں الیکشن میں جہانگی ترین کی جو مقبولیت ہے وہ اکیس پرسنٹ ہے اور مولانا ڈیزل کی ستائیس فیصد ہے علامہ ساتھ رضوی کی اکتیس فیصد ہے اور بلاول کی چوتیس فیصد ہے اور سراج الحق کی چھتیس فیصد ہے اور اب مزہ ہے باقی سب کی گریے لیکن یہ جو ڈاکٹر شہبال گل جو کہتے ہیں نا گوال منڈیلا گوال منڈیلا کی مقبولیت جو بڑی ہے اب دیکھنا اس کی مقبولیت باون فیصد پہ پہنچی ہے اور امران خان کی اسی نوے سے گر کے ساٹھ پہ آئی ہے یہ یہ ان کا سروے ہے اور دیکھنا ابھی دس دن تک امران خان کے برابر آ جائے گا اور دس دن جو آخری دس دن ہوں گے ان میں امران خان کو چھوڑ کے گنجو انکل جو ہے یہ جنگ اور جیو کا سروے جو سب کو پتا ہے کہ ان کا سروے کس طرح گودہ ہے ان کے دون امرین کی دس دس میں سبائی ہوئے ہیں یہ ایسے گندے لوگ ہیں نا ان کے جو سروے ہیں ان کے سارا دن ان کی نیوز جھوٹ ہے ان کی آپ دیکھیں اب ریٹنگ ان کی کیا رہ گئی ہے اتنے زلیل ہوئے ہیں اب ان کے جو ان کو ننگا کر رہا ہے وہ ہم ان میر بھی جو یہاں ان کے ٹی وی پہ چلتا ہے اور حمد میر جو باتیں کر رہا ہے سب کو پتا ہے کہ یہ کیا چلاتے ہیں وہاں وہ کیا باتیں کر رہے ہیں ان کا سارے کردار جو ان امران خان نے ننگے کر دی ہیں یہ تو اللہ نے لیکن دیکھیں امران خان کو کیسے غابی مدد مل رہے ہیں کہ یہ خود بخود ننگے ہو رہے ہیں سارے اور دیکھیں تلال چودری نے نواز شریف والوں کے ساتھ کیس کتنی وفاداری کی وہ نواز شریف کے کیس نواز شریف پہتے کرپشن کی انہوں نے کرپشن کی لیکن ان کی جھوٹی گوہیاں یہ دیتا تھا دوسروں کو غلط باتیں کرتا تھا ان کے حق میں جو نواز شریف کی اور دوسرا وہ دانیال عزیز وہ تو لڑ پڑتا تھا ان کی حق میں حالانکہ دانیال عزیز کی کوئی وہ نہیں تھی یہ ناہل بھی ہوئے دونوں اب تلال چودری کی جگہ پہ وہ لوٹا جو راجہ ریاض ہے اس نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی پہلے پیپلز بارزی کو دسا اس کے بعد امران خان کو دسا اب نلک کیوں پیارے ہو گئے وہ کیونکہ ان کے پاس راز ہے ان کے یہ جو ریجم چینج ہوئی ہے نا ان کے پاس سارے راز ہیں اس کے پاس نواز وسیر کے ساتھ یہ سارے جو لوٹے انہوں نے اٹھائیں اور اپنوں کو دھکا دیا ہے ان کے پاس راز ہے ان کے کیونکہ ورنہ یہ راز کھول دے دے ان کو پتا ہے اس لئے ان کو سیٹ ملی اور بہت ساروں کو اور شاید خاکان گیا سارے گئے وہ جو بڑا کمی نہ وہ وہ بے شرم انسان جو فیاض لکت چوان وہ گنتہ آنڈا اسے بھی کسی نے نہیں اٹھایا وہ بھی چلا گیا وہ بھی وڑ گیا فیاض تو وڑ گیا اب کہتا ہے میں الیکشن نہیں لڑوں گا تجھے پتا چلتا کہ تو الیکشن لڑتا تو تجھے تو جوتے پڑتے بے شرم یہ ان کی حالت تو یہ از ویڈیو پسنا ہے تو ویڈیو کو لائک و شیئے ضرور کیجئے گا اور اگر چینل پر نہیں تو پلیز چینل کو سبسکر کوئے شکریہ اللہ حافظ